سب سے پہلے حضرت مفقر اسلام شہزاد آئے غوث آسم ڈاکٹر پیر سید عبدالقادر جلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں ویڈیوز اچھی لگے تو تھم سپ دیں و سلام على عباده اللذین اصطفا خصوصا على محمد المصطفا وعلا آلہی وآصحابی اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل جلاله في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا موسیٰ اکھریج قومک من الظلمات من الظلمات موسیٰ اکھریج قومک 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 من الظلمات جب آپ لوگوں کے پاس بھی ماعلومات کمی نہیں ہے اکثر اگر لوگوں نے بڑے بڑے احل اللہ کی مجالت انڈد کی ہے اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں آپ خالی الزین ہیں آپ کے دماغ میں � Breztینوں کی ماعلومات ہیں صرف ممبر میں پر بیٹھنے سے پہلے میری کوئی آئیڈیا اور تھا یعنی صرف یہ کہ علماء اور مشاہق کا کردار میری نگاہ میں تھا کہ تحریک پاکستان میں ان کا کردار کیسا رہا لیکن جس وقت انہوں نے یہ ساتھ بتا دیا کہ یومِ آزادی منایا جا رہا ہے اور مختلف مسجدوں میں اس کی تقریبات ہونی چاہیے تو پھر میرے دماغ نے اس آئیڈیا کو بدل دیا ہے میں نے یہ سوچا ہے کہ دن منانے کا بھی بیچ میں تصور آنا چاہیے ایک علماء اور مشایخ کا آزادی ملک میں ہے کردار دوسرا یہ ہے ان کا دن بطور دن کے منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کا پرشار کرنا ہے پھر ان لوگوں کو یاد کرنا ہے جن کے ذریعے سے وہ نعمت ملی ہے ان کا بھی اظہار تشکر ہے تو پھر یہ دو تین باتیں مل گئیں ایک تو آزادی پاکستان میں آل سنت والجماعت کا کردار کیا رہا ہے ان کا کتنا سارا حصہ ہے ملک کی آزادی میں اور وہ دینی طور پر اس کے اندر کتنا انصر پایا جاتا ہے جس کی قیادت و سیادت مذہبی پیشواؤں کے حوالے ہونی چاہیے تھی اور اس کی سرپرستی انہیں کرنی چاہیے تھی دوسرا یہ کہ وہ اسلامی ملکوں میں اس کی اہمیت کتنی ہے اس کے آزاد ہو جانے سے باقی ممالک اسلامیہ کے ذہن پر ان کی روزانہ کے زندگی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے پھر یہ کہ ہم اس کا دن منانے لگے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس مذہبی طور پر کیا شواہد ہیں اور اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں پاکستان کی آزادی کا دن منانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ کا مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا کہ پاکستان کی آزادی بڑا مسئلہ ہے یا میلاد مصطفیٰ زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو یہ تین چار مضامین مل جاتے ہیں میں ایک گھنٹہ پر کی گفتگو میں جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں اب میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں آپ لوگ مجھے دیکھنے میں جوان آدمی پا رہے ہیں تو توقعات اسی طرح کرتے ہیں شاید میں ایک جوان آدمی میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہوں تو اپنی عمر رسیدگی کی روشنی میں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں اس وقت میرے پاس حاضر ہے میں آپ کی خدمت برکتا ہوں اس سے کہ قرآن مجید کی اس آیت کا پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر کے بھیجا بھیجنے کے وقت نشانیوں کا ذکر پہلے کیا ہے کہ جو کسی قوم کی قیادت و سیادت کے لیے جاتا ہے اس کے پاس ایبیلیٹیز، صلاحیتیں پروفیشنسیز، فیکلٹیز اس کے در اشتداد، قوت اور صلاحیت ہونی چاہیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اللہ نے پاکستان کو دیکھ کے یہ آیت نازل نہیں کی اللہ نے پاکستان بننے سے کئی صدیاں پہلے یہ آیت نازل کی ہے اور اس میں ایک طریقہ کار بتائے اس کو کہتے ہیں انڈیریکٹ میتھڈالوجی آف ٹیچنگ یہ نہیں کہا تم ایسے کرو کہ ایک بندہ ہم نے بھیجا ہے اس کو انہیں شرائط کے ساتھ بھیجا تھا اس نے جا جا کے یہ یہ کام کیے ہم نے اس کو یہ یہ ڈیوٹیز دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہانیوں کی کتاب ہوتی تو پھر یہ ہسٹری بیان ہو رہی ہوتی یہ انڈیریکٹ میتھڈالوجی آف لیجسلیشن ہے یہ یعنی بالواسطہ قانون سازی کا ایک نظام ہے قرآن مجید نے اکثر و بیشتر اس طریقے سے قانون سازی کی ہے قرآن مجید کی لیجسلیچر کو اگر آپ بتارہ کریں آپ کہا جتنی یہ فقہ ہے قانون بہن الاقوام ہے اس میں یہ ضروری دی کہ آپ کو صرف کیا کہا جائے فلاں ملک کے ساتھ آپ اس طرح رابطہ قائم کریں بلکہ بتایا فلاں ملک نے فلاں ملک سے ایسا ایسا رابطہ قائم کیا انہوں نے یوں یوں ان سے کہا مسلمانوں نے یوں یوں ان سے کہا صاحب کا انبیاء علم اسلام میں یوں سمجھ ہوتے ہوتے رہے تو پھر اس طریقے سے اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے حاصل کلام یہ کہ تم بھی لوگوں سے نوٹتے وقت یہ فارمولہ اختیار کیا کرو یہ انڈیریکٹ میتوڈالوجی آف لیجسلیشن ہے یہ اسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بڑھا جرار شخصیت ہے نبوت و رسالت کا ترہ امتیاز بجائے خود ہے لیکن حمد مردانہ اس سے ہٹ کے اور نبوت نے اس کو پرے پرواز لگا دیئے فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَدَ عَلَيْهِ ایک گھونسا بندے کو مارا مٹی کا ڈھیر ہو گیا وہ یعنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی ایسی شخصیت نبی نہیں ہوتا کہ باقی لوگوں جیسے جسمانی قوتوں میں بھی نبی باقی ساری سوسائٹی سے مختلف ہوتے ایک مکہ سے جان لے لے کسی اکھاڑے میں ورزش نہ کرتا ہو باکسنگ اس نے سکھی ہوئی ہو زندگی کے بڑے قیمتی ایام جلاوطن ہو کے گزارے ہو اور کسی بیگانے گھر میں ملازمت جا کے کی ہو روٹی حساب کی ملی ہو وہاں سے واپس میں پردیس میں آ گیا ہے لیکن یہ سارا نظام ان کے مکہ مارنے کے بعد کا ہے پہلے انہوں نے بنی اسرائیل کے گھر میں جنم پایا ہے اور اس کے بعد فیرون کے گھر میں پروڑش پائی ہے نبوت کا ذرا مزاج دیکھئے وہ پورا ملک جس کو ملک کے طور پر ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے آج بھی آج سے کئی ہزار برس پہلے وہاں کی تہذیب و تمدن جدیب پوری دنیا میں ایک قائدانہ اس کا کردار تھا اس کے پیرامیٹس جو ہیں آج تک اگر بندہ کوئی اوپر جا کے اس کو باپ نہیں سکا تو ٹیلی بھی نہیں پہلی مرتبہ ان کو محبہ ہے کوئی اوپر چاڑ کوئی نہیں سکا جب محبنے کے لیے کوئی چاڑ نہیں سکا تو بنانے کے لیے کس نے چڑا ہے معلوم ہے اس جگہی کہ ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہوئی تھی وہ ملک حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام اسلام کو ورثے میں ملنے والا تھا انہوں نے یہ جان کے ان کو پالا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے اس کو پالنے تو یہ بڑا ہوگا تو ہماری تاجو تخت کا وارث ہوگا مگر عشق ہو مسلط آمیز تو ہے خام ابھی کا انتظار کروں اس کے کفر پر اس کے شرق پر میں مکلف ہو کے آقل بھالک ہو کے اس انتظار میں رہوں کہ جب تک یہ مرتا نہیں اس وقت تک اس کفر کو چلنے دو کل لوگ مجھے یہ کہیں گے اگر تو سچا تھا تو وقت پر کیوں نہیں کہا جس نے کہ کلمہ حق وقت پر نہیں کہا جہنم کے اندر لوئے کے لگام گرم کر کے اس کے موہ کو چڑھائے جائیں گے میں آقل بالک ہوں جوان ہوں اب میں اس کے انتظار میں رہوں کہ یہ مر جائے تو بات میں بات کروں لوگ کہیں گے سچا تھا تو وقت پر بات کرو ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی خلافت راشدہ کے اس لسلے میں کہی ایک نصریں ذمہ لگائی جاتی جناب حضرت قرار کے پاس یہ نصر تھی کہ پہلے صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے بعد فاروق عاظم ہوں گے اس کے بعد عثمان غری ہوں گے اس کے بعد تم ہوں گے یار یہ نصر تھی تو وقت پر پیش کیوں نہیں کی خدا کی کائنات میں ایک بھی کتاب پیش کر سکتے ہو کہ حضرت عدر قرار نے بربقت خلافت اس کا ریفرنس کوٹ کیا ہو اگر نص تھی تو اس وقت من سکتا ان الحق مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے بھائی مجھے تو یہ کانفیڈنس ہو رہا ہے کہ بات دوستوں تک پہنچ رہی ہے آگے آپ کے جب کبیٹا یہ ریڈیو بولتے ہیں نا تو ایسا پتا چلتا ہے کسی سے آشتہ سے کوئی بات کر رہے ہیں جب تک سننے والے کے کانوں میں آواز نہ گونجے اس وقت تک پتا نہیں چلتا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں ویسا سمجھے اس تنائی میں بیٹھا ہوئے بات کر رہا ہوں تو عرض خدمت ہے اگر یہ بات عدرت عدر قرار کے ذمہ لگائی جائے کہ ان کے پاس یہ نص تھی کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہوں گے دوسرے فاروق اعظم ہوں گے تیسے عزمان غنی ہوں گے چوتھے تم ہوں گے تو این خلافت کے وقت اس کا اظہار نہ کرنا معلومہ نص ہوتے تو کبھی خاموش نہ رہتے اگر ان کے پاس ایکسپریس پروبیئن نص کے معنی ہوتے ہیں ایکسپریس پروبیئن میں کوئی بات علم میں ہو سمجھا یہ بات یعنی وضاحتن سراحتن اس میں کوئی امبیگیوئیٹی نہ ہو اس کو نص کہتے ہیں نص کے اعتبار سے اگر جنابِ عدرِ قرار کے پاس یہ ہوتی موجود تو وہ نہ کہتے تو سرکار نے فرمایا جو کلمہ حق کہنے سے خاموش رہے گا فَشَيْطَانُ اَخْرَس وہ گنگا شیطان ہے جس اصول کے مطابق جنابِ موسیٰ علیہ السلام فیراؤن کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا اسی قائدے کے مطابق جنابِ عدرِ قرار بھی خاموش نہ رہتے سمجھے اگر بعد میں کہیں ذکر میں آئی ہے تو من گھڑت بات ہے اگر سچی بات ہوتی تو وقت پر حضرتِ عدرِ قرار کے پاس ہوتی وقت پر کہتے سمجھے بعد میں یہ چند علماء کرام میری مجلس میں ویٹنگ ہے میں اس بارے میں کافی مال دو تین گھنٹے کی معلومات ہیں اے تو میں تھکا ہوا ہوں بڑا آدمی بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ عشق ہو مسلط آمیز تو ہے خام ابھی سچے عشق کی عادت ہے کہ وہ جوان رہتا ہے تو مجھے یہ اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ میں دوڑا ہی گھنٹے باتیں کروں گا تو پھر میرا کیا بنے گا کچھ بھی بنے گا پھر بات کروں گا انشاءاللہ تاکہ دوستوں کو تسکین ہو جائے کہ میرے پاس کیا مٹیریل ہے ہاں اور وہ ایسا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر ہے ایسا نہیں کہتا ہی میں بیان کرنے کا ہو صرف میرے دوستوں کی حوصلہ افضائی چاہیے ان کو پتا چلے کہ ہم جس مشن کے آدمی ہیں ہمارے مشن معمل نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات ورسویل تذکرہ یہ بات نکل آئیے آگے اللہ تعالیٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے بھیجا بھیجا اس گھر میں ہے جس گھر میں بادشاہ تھی ورسے میں مل جاتی کہ ایسی ضریل قسم کی دولت کو ورسے میں نہیں لینا چاہتا جو کفر کے دسترخان پر رکھ کے مجھے ملے دشمن کی گردن پر پاؤں رکھ کے اگر میں لے لوں گا تو میری شان نبوت خائم رہے گی اگر میں کسی کا وارث بن کے لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ناپاک دولت تھی اس کے وارث کیوں بنے ہو ہم انتفسیری یہ ہے جناب جس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ ظلمات جمع آیا ہے نور وائد آیا ہے یہ علمِ بدی کا قاعدہ ہے اس کو کہتے ہیں سنتِ مطابقہ انہیں مقابلے میں خوبصورتی کا ذکر کیا تو بدصورتی کا ذکر کر دیا دن کا ذکر کیا تو رات کا ذکر کر کفر کا ذکر کیا تو ایمان کا ذکر کر دیا اگر مقابلہ دو دو میں ایک ایک میں ہو تو مطابقہ ہے اگر دو سے زیادہ میں ہو تو مقابلہ ہے یہ علمِ بدی کی اسطلاح ہے تو قائدے کے مطابق ذہن چاہے گا نور ایک بیان کیا ہے ظلمات بہت سارے بیان کی ہیں تاریخیاں بہت ساری بیان کی ہیں روشنی صرف ایک بیان کی ہے اس حقیقت کا انکشاف حضرت امام فقر الدین ناظی نے کیا ہے وہ کہتے ہیں دراصل نور ایک ہی ہے کائنات کا یہ جو چمکے ہیں یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کہیں گے شیر پڑھ کے راضی کیا ہے نہیں وَسِرَاجَمُ مُنِیرَا سرکار کو بیجا ہے چراغ بنا کے مُنیرہ کا کیا معنی ہوگا مولانا اَنَعَرَا يُنِیرَوْا اِنَعَرَدْن بابِ افعال ہے یہ تعدیت کے لئے وضع واضح میں فضا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نور دینے والا راضی فرماتے ہیں نور ایک ہی ہے اس نے نور بانٹے ہیں ظلمتیں بے شمار ہیں پر نور ایک ہی ہے گمراہیاں لاکھوں ہیں پر ہدایت ایک ہی ہے جھوٹ کروڑوں ہیں پر سچ اَنْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَا النُورِ درویشوں پر جب بڑا پا آتا ہے نا عشق اور محبت اور جوانی آتی جاتی ہے سنائے سیدے والا میں کچھ ایسا عذر دیکھا میری پیری سلحقہ کی جوانی ہوتی جاتی ہے کیا بھئی قرآن پڑھنے سے مزا آرہا ہے کی نہیں آرہا اَنْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ بِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَا النُورِ اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو اپنی قوم کو تاریکیوں سے روش نہیں کی طرف نکال وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اَخْفَائِ شَفْوِی ہے وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ یہ ذکر ہم کے بعد جو اخفہ ہے نا ناک میں آواز گونجی ہے اس کا نام ہے اخفائی شفوی میم ساکن یا نون ساکن بائے متعرقہ کے پہلے ہا جائے اگر نون ساکن ہے میم میں بدلے گا اور اگر میم آجد خود میم ہے بائے متعرقہ پہلے آئے اونٹ مل جائیں گے کون سا حصہ ملے گا خوشک حصہ اونٹ کے دو حصے ہیں ایک تر حصہ ہے ایک خوشک حصہ ہے خوشک حصہ مل کے جو آواز گونجے گی اس کا نام اخفائی شفی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اُن کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ یہ دنوں کی یاد دلانے میں لَآیَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ نشانیاں ہیں کس کے لیے ہر صبر کرنے والے کے لیے ہر شکر گزار کے بہت شکر گزار کے لیے سب بار بھی بہت جو صبر کرنے والا شکور بہت شکر گزار ہے نشانیاں ہیں بھئی کس کے لیے ہیں جو بہت صبر کرنے والا ہے جو بہت شکر گزار ہے ذکر یہ ہو کہ آپ دنوں کی یاد دلائیں اس میں صبر کی بحث کیا ہے شکر کی بحث کیا ہے جس چیز میں بوئے مسائب نہ ہو اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا کبھی آپ کو اپنی امہ نے کبھی نہیں زندگی میں کہا ہوگا بیٹے یہ حلوہ صبر کر کے کھالو ہاں کہا ہے کسی کو یہ بریانی جو پکائی بیٹے صبر کر کے کھالو صبر کا لفظ کسی رات کے موقع پر آسانی اور سعولت کے موقع پر نہیں استعمال ہوتا یہ اقتضام دلالت کرتا ہے مسیبت جب تک نہ ہو اس وقت تک لفظیں صبر نہیں استعمال ہوتا یعنی یہ دن منانے کا کام ایسا ہے کہ کبھی کیا جائے گا تو جگر آزمایا جائے گا یہ گلستانچا ہتا ہے تیری شارق کا لہو یاد نہیں جب بیلاد النبی منائد لوگ کہتے ہیں لوگ آپ کے گلے پڑے گئے یہ بات قرآن مجید نے پہلے بتا دی ہوئی ہے اس میں نشانیاں ہیں پر ہر صبر کرنے والے کے لیے ہیں کبھی وہ وقت بھی آئے گا جو کہے گے یہ بیدت ہے یہ حرام ہے یہ جائز جائز نہیں ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے ہم ماریں گے ہم یہ کر دیں رب کہتا ہے اس میں صبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں موسیٰ تم یہاں کام کرو تم اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی اے موسیٰ علیہ السلام تم یہ نشانیاں لے لو نشانیاں کا کیا مقصد ہے کہ یہ لاتھی ہے نا اس طرح زمین پر پھینکو گے اجدہ بن جائے گی تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے جو آتا ہے نا اس کو اجدہ کے طور پر استعمال کرو بھاگے گا اس کا کیا مقابلہ کرے گا یعنی جس کو پروردگار عالم بھیجتا ہے نا اس کو اس طرح کی قوتیں بھی عطا فرماتا ہے کہ مضاحمت کا مقابلہ کرے تو وہ کس طرح کرے سرکار کو بھیجا نا کہا اوہ میرے محبوب لوگ بم بنائیں گے کسی چیز کو توڑیں گے تیری انگلی پہ تاثیر رکھی ہے آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھے گا چاند ٹکڑےوں کے زمین پر نہ آجائے مجھے بھی خدا نہ کہی ہو طاقت نہیں ہے پہاڑ کو کہے گا دھوڑے گا ناچے گا درختوں کو کہے گا وہ دھوڑیں گے پتروں کو کہے گا پانی اوپر تہریں گے جس کو رب قریب بھیجتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ طاقت بھی عطا فرماتا ہے اس طرح فلیوں میں بھی سلسلہ نیچے تک چلا آیا ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریدی لا تخف باش الفئلنی عزوہم القاتل الاندل قتالی گبراؤنی تمہارا پیچھا کریں گے تلواروں کی چکا چاک میں تیروں کی بارشوں میں لنکاروں مجھے دنیا نے تجربہ کیا جیس کی پیری مریدی صحیح ہے وقت پر والی بغداد اس کے استعمال میں بھی آئے اس کے آڑے آئے اس کی مدد کی یہ ایک مزاج ہے پربردگار کے بھیجنے کا کہ جس کو بھیجتا ہوں اس کو زلیر اور رسوہ نہیں کیا کرتا عیسیٰ علیہ السلام جاؤ پوری دنیا تو آرے مخالف ہو کے دیکھے گی کیا کرے گی مہدرزاد نابی نہ لائیں گے پوری دنیا کے ڈاکٹر کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرے گا تمہاری کیمسٹری کہاں تک استعمال ہوگی کہاں کوئی دوائی استعمال نہیں ہوگی کیا چھو ایک پھونگ پھار ہوگا ٹھیک ہو جائے گا دنیا کا ایک اہتھی چلی آئی ہے موت ایک بیماری ہے دریافت ہوگی ہے مگر دور نہیں ہوتی کہا عیسیٰ تمہارے زمانے طب کا بڑا زور ہے آو کہتے ہیں کہ بیماری ہے یہ جاتی نہیں ایک مرتبندے کو مرنے دو مر جانے دو مرنے کے بعد کوہ کے کم بھیجنے لازل کھڑا ہو جائے گا رب کے بھیجنے کا یہ مزاج ہے جس کو بھیجتا اس کو صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے جو کہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں دیوار کے پیچھے بھی کچھ نہیں جانتا میں تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا معلومہ کسی بیمان نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے نبی یہ بولیاں نہیں بولتے سمجھا سمجھا کی بات اب ان کو بھیج کے ان کا کام کیا تھا ان اخرج قوم کا اس وقت یہ غلامیوں کی زجیروں میں بند ہے صدیوں سے وہ غلام چلے آ رہے تھے غلام بنے کیوں تھے اس جگہ وہ راز ملے گا انسلیومنٹ ہوتی کیوں ہے سید بن کے گئے تھے یوسف علیہ السلام کی حکومت بھی تھی نبوت بھی تھی انہوں نے اپنی خوشحالی میں اپنی برادری کو شریک کیا سب کو امپورٹ کیا لیکن جب ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا گیا تو پھر وہی ملک اور وہی قوم اور وہی سید وہاں غلام بنا لیے گئے اس کا مطلب خدا کی نعمتوں کا جب بھی کبھی غلط استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا مغل بادشاہ بن کر کے آئے دوسرے لوگ بادشاہ بن کر کے آئے اکلیتی برادری ہو کر اندوستان پر انہوں نے حکومت کی لیکن جب ان کے اروج کا وقت آیا نہ بیٹی دیکھی نہ بہن دیکھی نہ ماں دیکھی نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا خوب دادے ایش و نشاد دی بابر باو ایشکوش کے عالم دوبارہ نشد انہوں نے کہا دنیا میں کھانے پینے اور جینے کا سماح ہے نہیں اس بات کو کوئی دھیان نہیں کرنا کے بعد میں ہونا کیا ہے تو جس وقت ان لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی تاجے سروری جس نے دیا تو اس نے واپس کر لیا جیسا کہ مصر کے اندر وہ جو قوم سید بن کے گئی تھی اب وہ فیرونیوں کے ٹائلٹ صاف کرنے کے لیے رہ گئی نالیاں صاف کرنے کے لیے رہ گئی کام کرنا ملک کے لیے اور لینا صرف کھانے اور ضرورت کے لیے کسی چیز کے وہ مالک نہیں پرولیٹیریٹ جن کے نام کوئی جہداد نہیں ہو سکتی کوئی مکان نہیں ہو سکتا کوئی زمین نہیں ہو سکتی جس ملک میں وہ سید اور حاکم بن کر کے گئے تھے اس ملک میں ظلیل و خار کر دی گئے اب ہمارے لیے عبرت کا موقع ہے ہم اگر خدا کی نعمتوں کا غلط استعمال کر لیں گے تو یہ جتنی نعمتیں ملی ہیں یہ بھی چھن سکتی ہیں یہ جتنی سہولتیں ہم نے پائی ہیں جو روپیہ پیسہ ہمارے پاس ہے یہ بھی چھن سکتا ہے اس کا صحیح استعمال کرو قوموں کی اتار چڑھاؤں میں امتوں کے نشیب و فراز میں یہ راز مزمر ہے جب خدا کی اطاعت کرتے ہیں خدا ان کو عزت نافرماتا ہے جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے چھن لیتا ہے یہ بات ایک دو مرتوانی ہوئی مغلوں پر یہ سماع آیا کہ نہیں آیا ترکیہ نے دنیا کے بڑے حصے پر کبھی حکومت کی کہ نہ کی لیکن خدا کی نعمتوں کا جب غلط استعمال ہوا تو پھر وہ ساری نعمتیں چھنی کے نہ چھنی ایک کوزے میں بند ہو کے ہم بڑے اشیاریں بڑے اتا ترک بڑا نیک آدمی تھا کہ اس نے ملک بچا لیا ہے جس کی شلوار پھال کے اس کو ایک کچھا دے دیا جائے تو کچھے میں کہیں بڑا کامیاب قسم کا دانشوار ہوں تو فہ اس آدمی کی سوچ کو جس کے سارے کپڑے اتار لیا گئے ایک کچھا پینا دیا گئے تو وہ سمجھتا میں کامیاب ہوں نہیں نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھو خجوروں کے سائیوں میں بیٹھ کے ایک ایک کتاب بند ہے مسلم شریف اور بخاری شریف کے کتاب السلات کے اندر یدیسے آتی ہیں صاحب ایک دوسرے سے پوچھتے اُس آت تیرے پاس دو چادریں گواہ کرتی تھی مطلب ایک ایک چادر ہوتی تھی ایک ایک چادر پہننے والوں نے جب مدینہ والی سرکار کے دستور و آئین کو اپنی زندگی بنا لیا تو پھر کیسر و کسرہ کے خزانے ان کے پاؤں میں لٹے کے نہ لٹے نارے ٹکی نارے اسالہ نارے ہیدری نور مفکر اسلام بوریا ممنون خواب راہ دش تاجے کسرہ زہر پائے امتش کہا خود تو چٹائی پر لٹا ہوا ہے لیکن قوم کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ کیسر و کسرہ کے تاج و تخت ان کے قدموں کے نیچے رولے اب راز کیا نکلا جب تک خدا سے سچی آشنائی نہیں تھی دنیا میں عزت نہیں مل سکی جب خدا سے سچی آشنائی پیدا ہوئی تو پھر عزت ان کے گردہ گردہ گھومنے لگی عزت ان کی زندگی کا اوڑا بشونہ بن گیا اِنَّمَ الْعِزَّدُ لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ راز ہے دراصل ساری زندگی کا آج سے یہ تیہ کر لینا ہے کہ ہم نے ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارنی ہے کامیابی صرف ان لوگوں کا حق بنتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں اب اس پر غور کرتے ہیں جس طرح مصر میں یہ زوال آیا تھا اور ہمانگیر آیا تھا کہ ان لوگوں نے بخاری اور مسلم کے اندر حدیثیں موجود ہیں ہر ناجوازی بنی اسرائیل نے کی ہے حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ بعض آدمیوں نے اپنی ماہوں کی عزت پر بھی حملہ کیا ہے ماہوں کے ساتھ بھی جوڑے کی زندگی گزاری ہے لیکن سرکار نے فرمایا میری عمد پر بھی ایسا وقت آئے گا بنی اسرائیلوں کی تاریخ کو دورائیں گے مگر نا امید نہیں ہونا پھر ایک ایسا جیالہ ثبوت اولاد فاطمہ سے نکلے گا جس کا نام میدی آخر الزمان ہے کہ بادشاہ کے محلوں سے لے کر کے گداگروں کے جھوپنوں تک ایک ہی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہو پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستا غم نکھا وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبا غم نکھا بہار آنے والی ہے جس طرح ان کا رازہ زندگی تھا نا کہ تمام انسانی حدود کو پھاند کے پار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے وہ وہ باتیں کی جو کرنے کی تھی نہیں انہوں نے کہا لَن نُو مِنَ لَقَ حَتَّا نَرَلَّا حَجَارَةً تو خود خدا کو دیکھ کے آئے تو ہمیں ملاتا نہیں ہم کس طرح مانے کے ساتھ مجدود دیکھ کے آئے ہمیں پہلے ملا وَا مَعْبُوبِ قِبْرِيَا تیرے غلاموں پر قُلْبَا کتنا قریب ہے حضرتِ صدیق اکبر کی ذات پاک سرکار اسی تاریخ آپ کو پہلی برتوہ صدیق کہا گیا محراج کی رات بیٹھی صبح آئی کفارِ مکہ نے ترہ ترہ کی بولیاں بولی اور دوسرے دشمنوں نے بھانت بھانت کی باتیں کی لیکن حضرتِ صدیق اکبر سے جا ملے آج بھی تو نہیں مانے گا یہ تیرا صاحب ایسی من گھڑت باتیں کرتا ان کا کیا ان کا آج وہ کہتا ہے رات و رات میں گیا ہوں بیت البقدس رات و رات واپس آیا ہوں ان کا یہ زبان سے انہوں نے فرمایا ان کا ہاں ان کا پھر میں ایمان لاتا ہوں واہ اس پر فنی طور پر غور کریں گے محراج خبرِ وائد ہے خبرِ وائد کا راوی کافر ہے واہ ستیق اکبر میں تجھ سے پوچھتا ہوں یہ علم المستلق جس کو کہتے ہو جو علمِ حدیث کو ڈیل کرتا ہے اس کو ریکنائز کرتا ہے یہ عدیث ٹھیک ہے یہ قابلِ عمل ہے یہ قابلِ عمل نہیں ہے اس کا نام ہے علم المستلق تو علم المستلق کے اندر ہے کافر کی روایت آرگز نہیں قبول کرنی خبرِ وائد ہے تو ذنی و تلالت ہے خواہ نیک آدمی بھی کرے صحابی بھی کرے خبرِ وائد ایک آدمی بتاتا ہے جب تک وہ شورت کو نہ پہنچ جائے تواتر کو نہ پہنچ جائے اس کو یقین کے ساتھ مطمئن ہو رکھ لو ذہن میں انکار نہ کرو لیکن اس کو یقین ہی اس سے تسلیم کرو جو حد کہ اتنے لوگوں سے سنی جائے جو عادتا روزانہ کے تجربے میں جھوٹے اتنے بندے نہیں ہو سکتے من گھرد بات اتنے باتوں آدمیوں تکی زبان تک نہیں آ سکتی لیکن صدیق اکبر ان قواعد کی موجودگی میں میں آپ کی بھارگاہ میں انتہائی عدب کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں راوی کافر ہے خبرِ وائد ہے آپ نے مان کیوں لی بات سمجھ جاتی ہے مولانا کی بڑا ٹکر کا جواب آل علم نے لکھا ہے اور یہ خطیبِ بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر لکھا ہے ان کا چونکہ سرکار کے کریڈٹ میں جاتی تھی ان کا سرکار کی شان میں جاتی ہے ایک بھی راوی ہے تسلیم مومنہ یا کافرہ سرکار کے دھڑے کی بات کرتا ہے سرکار کے دھڑے کی بات کرتا ہے میں مانوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے وہ وہ باتیں کی جو کرنے کی تھی نہیں کہ تُو دکھا ہمیں نہیں تو نہیں مانے گے لن نومنہ یہ ایمان کا انکار نہیں بنتا ساتھ رہتے بھی ہیں سہابی بھی بنے ہوئے ہیں کہتے یہ ہیں کہ تُو جو باتیں کرتا ہے نا کہ خدا سے بات میری اس طرح ہوئی ہے میں نتجلی دیکھئی ہے ہمیں نہ دکھایا ہم یہ بات نہیں مانتے تو یہ مانتے ہی نہیں واسدی کے اکبر کتنا تُو قریب ہے خود سرکار نے نہیں بیان کیا کافروں نے جا کے بیان کیا انہوں نے کہا سرکار کی شان میں جاتے مانوں میں میں نہیں کہتا میں نہیں مانتا مزہ ہے نا ماننے کا اب ان لوگوں کو اللہ نے اتنی ترقی عطا فرمائی کہ فاروقِ آزم اسلامی تاریخ کا فاتح آزم تصنیم ہوتا ہے کہ اتنا بلا جو امپیریلزم انہوں نے تیار کیا اتنا یہ رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر دونوں کو بلاوتی اتنا نہیں بنتا ہاں اس پر اکبر السلاتینِ آلِ الارض کہا ہے بنو امیہ کو بھی اور بنو عباز کو بھی اور یہ سارے وہ فتوحاتیں جو حضرتِ فاروقِ آزم کی تھی اس کا مطلب دنیا کے خطے میں انہوں نے ایک ایسی خلافت کا اضافہ کیا کہ جس کو پوری دنیا کے حکمرانوں نے تصنیم کیا سب سے بڑی حکومت ہے بنائی کس نے ہے ایمان لانے سے آٹھ دن پہلے باپ نے لاتھیوں سے مارا کہ تجھے اونٹ رانا نہیں آتا اونٹ نہیں چرا سکتے ہو جو آٹھ دن پہلے اونٹ نہیں چرا سکتا تھا پوری دنیا کے دانشوروں کی گردن پر بیٹھ گیا کیوں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم فہرے ان کا نکتہ زوال کیا تھا نبی کے کہے پہ نہ چلنا نبی کی نافرمانی کرنا مغلوں کا نکتہ زوال کیا تھا بدعقیدگی کو قبول کرنا ان کا مقصد یہ تھا حکومتیں قائم رہیں عقیدہ رہے یا نہ رہے چونکہ وہ عقیدے کا پیغام لے کر کے نہیں آئے تھے جنگل نشین لوگ تھے ان خاندانوں سے ان کا تعلق تھا جو بندی زبا کر کے کھانے والے تھے ان کو انسانی تحذیب سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا اور اسلامی قانون اور قواعد و ذواب سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا جب حکومتیں بن گئی تو کلمہ پڑا ہوا تھا اسی بنیاد پر لوگوں نے ان کی اماعیت کی تھی انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کچھ لوگ ایسے مل جائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نظام حکومت کو چلائیں اور بدقسمتی اب الفضل الفیضی ان کو مل گئے علم کی ان کے پاس کمی نہیں تھی ایمان کی کمی تھی پورے تاریخ اسلامی میں عربوں میں کیا عجبوں میں کیا کسی شخص نے ایسی تفسیر نہیں لکھی کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھی اور بغیر نکتے کے لکھی ہو اگر یہ ملتی ہے تو فیضی کی ملتی ہے اندوستان کا رہنے والا ہے شیخ مبارک کا بیٹا ہے اب الفضل کا بھائی ہے اور یہ شیخ حضر کی اولاد میں سے دے اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ آدمی جب اتنا قادر کلام تھا عربی زبان میں کہ تیس پاروں کی تفسیر لکھی ہے تیس پاروں کی تفسیر عربی سے عربی میں لکھی ہے میرے کتب خانے میں موجود ہے یہاں بھی پاکستان بھی ایک بھی حرف نکتے والا نہیں آنے دیا کون سا فارمولہ استعمال کیا عرب اس پر کیوں قادر نہیں تھے عربوں میں سے کسی قوم نے بھی ایسی تفسیر لکھی جو بغیر نکتے کے ہو اور عربی زبان میں ہو اتنی اس کو قدرت ہے اور میں نے اب الفضل آپ کو بھی پڑھایا تھا یاد ہوگا اب الفضل ایک کتاب تھی لگتی تھی پرشن میں تو اس میں آپ ایک صفحہ اس کا پڑھانا چاہے تو آپ کو ممکن ہے دو سو مرتبہ اس کا ڈکشنری دیکھنی پڑے ایک لفظ کے بیس ماہ نے وہ پتا دیتا ہے لیکن بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ بیس منوں میں سے خاص کور سے مانا یہاں لاغو ہوتے ہیں ایسے دو آدمی اس کو مل گئے جو انہوں نے جھوٹا دین بنانے میں اس کی بڑی مدد کی اس کا نام دینِ الٰہی رکھا حتیٰ کہ یہ ہوا کہ بدعملی لوگوں میں آگئی بدعقیدگی نہ آئی حکومتیں قائم رہی یاد رہے گی بات بدعملی آگئی بدعقیدگی نہیں آئی سمجھ رہے ہیں آپ بات عقیدہ ٹھیک رہا یعنی مذہبی پیشواؤں نے جو عقیدہ دیا تھا اس ور وہ قائم رہے لیکن بدعملی ان میں آگئی حتیٰ کہ شاہد الاقصہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کا بقتوب نمبر اٹھارہ ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ گیارمی صدی کے وست تک جو ان کے وفات کے ایام ہیں فرحہ اس وقت کوئی بندہ ایسا پورے آلب اسلام میں کوئی نہیں گزرا نہ اس ملک میں ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کے عامال پر حاضر ناظر نہیں ہے یہ سب کا متفقہ کی دا سمجھا کی بات ہاں یہ بات آپ کو یاد لکھنی ہوگی اگر آپ کا مکتوب مکتوبات موجود ہے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں مکتوب نمبر اٹھارہ ہے پرشن میں لکھا ہوا ہے میرے پاس جو اخوار الاخیار ہے نا اس کے اندر آشیہ پر یہ دیا ہوا ہے پہلی بات کہ کوئی بندہ عالم اسلام میں آج تک نہیں گزرا جتنے مذہب گزر ہیں بات چندی مذہب کہ در اسلام یافتہ میشہ ہیج کسیرہ دری اختلافی نہیں ہے یہ الفاظ ہیں عالم اسلام میں بیشمار مذہب گزرے ہیں لیکن جتنے اسلام کے دعوے دار فرقے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی جو ہے اپنی امت کے عامال پر حاضر ناظر نہیں ہے سب کہتے ہیں اپنی امت کے عامال کو دیکھتا ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ نبی بہیات حقیقی زندہ اپایندہ بلا شائبہ مجاز مجازی زندگی کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں ہے سب عالم اسلام اس دوسرے مذہب پر متفق رہا ہے کہ نبی حقیقی زندگی کے ساتھ اصلی باڑی کے ساتھ زندہ ہے اگر گیارویں صدی تک یہ بات گیارویں صدی کے وصد تک یہ زندہ رہی جس کا مطلب یہ یہ عقیدے کہ نبی جو کوئی کچھ پتا نہیں جب تک فرشتے جا کے نہ بتلائیں نبی کو پتا نہیں ہوتا یہ بات کے عقیدے ہیں جس وقت تک وہ عقیدہ ٹھیک رہا اس وقت تک مسلمانوں کا پرچمہ اقتدار بھی بلند رہا سب سے پہلی مرتبہ زوال کے ایام کب شروع ہوئے زوال کے ایام اس وقت شروع ہوئے جب بدعقید کی داغ بیل ڈالی گی اور لوگ اس کو قبول کرنے لگے وہ کیا تھا پہلا مسئلہ تھا ثواب نہیں پہنچتا حالانکہ یہ بحث کو قابل بحث بات نہیں تھی اسلام کے کوئی اہم مسائل میں سے نہیں ہے کہ ثواب پہنچتا یا نہیں پہنچتا یہ کیوں چھیڑا گیا اب میں جو زمیندار وغیرہ ہیں یا کوئی زمینے کاشت واشت کرنے والے ان سے بات کروں گا لیکن اب کوئی مانتا ہی نہیں ہے میں شروع تو پنڈی نے رہنے لے ہوں چھے ست سو برس تو پنڈی نے رہنے لے وہ چھے سات سو برس پنڈی کی بھنیوں نہیں ہوئے تو اگہ ہی رہنے لے ہوں تھے نا یہ کھیجتی بھالی کا کام پہلے نبیوں نے کیا یہ معمولی کام نہیں ہے گائیں شاہیں کی چونڈ لگونا پہلو کنڈی پنی آتھ مارنے ان سے زیمیدار یہ اگویاں کانوی چھنڈا ہے تو دم بھی اس لائے تیزی تیزی نال انہا مطلب راضی نہیں انہا تھنے اللہ اس کے آتھ نہیں لانا یہ کنڈی آتھ چلی گئے سے نا تو پھر کول بھئی کس نے تیزی پھر سنڈے آتھ بھی چلی گئے سے یہ دراصل کنڈی آتھ سا یعنی یہ مسئلہ ہے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے کہ سواب پہنچتا ہے تو یہ اس کو چھیڑ کے دیکھیں کہ مسلمان اتنی تھوڑی معمولی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بات شروع تو مولویوں سے کرائی گئی ہوگی یہ انگریز کو کیا پتا تھا سواب پہنچتا ہے یہ نہیں پہنچتا حالکہ ان کے اپنی کرسچینٹی میں موجود اس چپٹر کا نام ہے بینیڈکشن کہ کھانے سے پہلے دعا مانگنی اس کا عصال سواب ہوتا ہے وہ مانتے کہ پہنچتا ہے ان کو یہ مسئلہ چھیڑنے کا بہوکا کس نے ملا انہوں نے مولوی ضرور خریدے ہوں گے انہوں نے بتایا ہوگا دوسرا یہ کہ سارے مسلمان اکٹھے ان کو منتشر کرنے کا کیا طریقہ ہے کہا کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی نیچا ہے کوئی اونچا ہے کوئی ناٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی دبلہ ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے اگر ایک آدمی تنول کا لینے والا پچیس گز کی وہ شلوار پہنتا ہے دلی میں اڑائی گز کے پورے کپڑے ہو جاتے ہیں اگر تنول کے ایک آدمی کی شلوار بیچی جائے تو دلی میں پورے بہ لے کے کپڑے ہو جاتے ہیں یہ کس طرح اکٹھے ہیں نیم والی کا ایک آدمی لو تو وہ آدمی ساتھ ساتھ فٹ کے اونچے آدمی ہیں اور بیہار کے بعض علاقے اگر لیوی پیوشن کی طرح اتنے اتنے ٹکنے ٹکنے لیکن ہمارے بھائی ہیں خوبصورت ہیں یا بدصورت ہیں نیک ہیں یا بد ہیں کلمہ پڑھنے والے ہم انہوں کو اپنی آنکھوں کا دور سمجھتے ہیں لیکن یہ کس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں ان کا دراصل ان کا یہ جو اعتماد ہے نبی ہماری ہر بات کو دیکھتا بھی ہے نبی ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے کسی مسلمان کو اکیر سمجھا جائے سرکار کو گران گزرتا تمہیں سب سے زیادہ بزرگ بواجی اور زیادہ متقی ہے اس میں قد شاتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کالے گورے رنگ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں اس کے عقیدے اور اس کے عمل کی بیث ہے اگر عقیدے اور عمل میں بہتر آدمی ہے وہ بہتر آدمی ہے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اپنا عمل بھی ٹھیک ہو اب جب انہوں نے کہا اس بات کو وہ لیے لیے کیوں پھرتے ہیں انہوں نے کہا وہ اپنے نبی سے ڈڑتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے خلاف کوئی کام کیا تو نبی نہ راز ہو جائے گا تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک پر میں نبی کس کو بناوں جو خفا تم ہو جاؤ اب بہتر یا نبی کے بارے میں ان کے عقیدے کو کھوکھلا کی جائے اس لئے دوسرا مسئلہ چلا تھا کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ منع ہے حرام ہے پہلے پڑھتے چلے آ رہے تھے آپ کہتے ہیں جب بھدت نئے کام کو کہتے ہیں تو پڑھنے والے تو پہلے کہتے ہیں منع کرنے والے بعد ہوئے بھدتی گون ہوا پھر اور ملالی قاری رحمت اللہ نے یہ شرافی کاک پر لکھی ہے اس کے اندر فرانات ہے پہلا بھدتی متضلہ ہے اور پہلی بھدت سواب کا نہ پہنچنا ہے یہ متضلہ کا مذہب ہے ہاں شراف نہیں پہنچتا یہ سنیوں کا مذہب نہیں ہے یہ متضلہ کا مذہب ہے تو پہلا بھدتی کون متضلہ پہلی بھدت کون سواب نہیں پہنچتا وہ پہلی بھدت جو تھی انہوں نے آکے جگانے شروع کی اور کہلہ آیا سنی انہوں نے کہا ہم بدنام ہو جائیں انہوں نے کہا پیسے ہم خرج کریں گے بدنام ہوگی تو کریں گے کیا پیسے تمہارے پاس ہوں گے ملازمتیں توارے پاس ہوں گی کالجوں میں تمہیں ملازم رکھیں گے سکولوں میں تمہیں ملازم رکھیں گے مدرسے اپنے پیسوں کے بنا کے دیں گے وہ جامعہ ملیہ جناب اسی بات کی یادگار ہے یہ دلی کا جامعہ ملیہ ہے جس میں دوسرے عقیدے کے سارے لوگ پڑے ہیں اس کے بعد پھر وہ کبھی کسی مدرسے کے نام سے کبھی کسی وہ اس مدرسے میں پڑی گئی ہوئی عربی اور اس مدرسے میں پڑی گئی ہوئی وہ دراصل انگریز کے دین کے لیے تھی سمجھے بات یہ نکتہ آغاز ہے بدعقیدگی سے سلام پڑنا کڑے ہو کر یہ حرام ہے یہ ان کا عقیدہ تھا سواب نہیں پہنچتا یہ ان کا عقیدہ تھا پھر آگے چلتے گئے ہیں جد یہ گئے نبی ناراض ہو کے تو تم سے خفا ہو جائے تو تمہاری مدد نہ کرے انہوں نے کہا یہ عقیدہ پھیلا ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں یہ آئیت نے دور دور کا کام پتا ہے یہ عقیدہ اس عقید پھیلنے لگے جب بدعقیدگی جوپنوں پر آئی نا تو بدعملی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی دیتا رہتا ہے بدعقیدگی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیا کرتا یہ مغلوں کے اسباب زوال تھے پر جنہوں نے زوال کے لیے پیسے لیے ہوئے تھے ازادی کے لیے وہ کیوں مدد کرتے یہ وہ دوراہا ہے جہاں سے آپ کے علماء اور دوسرے علماء جدہ ہو جائیں گے بات اچھی طرح سمجھ آئی ہے یہ پورا چپٹر ہے تین دن گزارنا پڑیں گے آپ کے میرے ساتھ اور یہ کوئی تیار شدہ چپٹر نہیں ہے معلومات ہیں میری جو میرے دماغی زخیریں سٹور میں پڑی ہوئی ہیں ضرورت کے مطابق ان کو ترطیب دیلا تو جیسا کاری گر جیسا کوئی سیڑھی بنانا چاہے اسے جوڑ کے سیڑھی بنا لیتا ہے یہ کوئی میری تیاری اس بارے میں نہیں ہے لیکن بات آپ ٹو دی پوائنگے کسی بات کو میرے پرکیں گے انشاءاللہ غلط نہیں نکلے گی بات سمجھ میں آگئی ہے جنہوں نے ملکی زوال کے پیسے لیے ہوئے تھے اور اس شرط پر انہوں نے مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑا تھا کہ آپ کو حالات پیدا کر دیں گے کہ آپ اس ملک میں مسلمانوں کی طرف سے ہونے والی مضامت ہے وہ نہیں رہے گی یار یہ انشورنس ان کو صرف مسلمانوں کی طرف سے کیوں پیش آئی ہے بات آپ توجہ نہیں کر رہے اس بات کو اچھی طرح پر فوکس کریں گے اندو بڑی تعداد میں ان کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنے کی کیوں ضرورت پیش نہیں آئی سکھ بڑی مناسب تعداد میں ہیں ان کے خلاف یہ بات پیش کیوں نہیں آئی اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کے نہ ہو تورات کا سب سے پہلا ترجمہ مدرس میں ہوا ہے ٹیمل زبان میں اس کا مطلب مدرس میں یہودی بھی تھے اور گبر بھی تھے یہ جو دنشاہ اللہ پارسی نے جسے اسلامی محمد اللہ لکھا ہے کہ محمد اللہ جنام ارہوم کی دوسری بیوی جو ہے اس کی بیٹی تھی یہ چیف جیسٹس گزرا انڈیا کا یہ گبر تھا آتش پرست تھا آپ کو پنڈی یہ جو برگیڈیر تھا ایک اس کا یہ مری روڈ پر کافی سے جہداد تھی قبرستان بھی تھا جہاں آج کل یہ سرافہ بنا ہوا ہے سارا یہ اس برگیڈیر کی جہداد ہے بورڈ بزار یہ مری روڈ پر مری روڈ پر جتنا سرافہ ہے اس کے پچھلی طرف وہ قبرستان تھا وہ پارسیوں کا قبرستان تھا مطلب اس ملک میں آتش پرست بھی خاصی دانات میں تھے تو انگریز کو یہ نظریاتی اختلاف صرف مسلمانوں کی سفوں میں پھیلانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی یہ ایک سوال ہے آپ کافی توجہ نہیں دیں گے میں اکلا جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ میں اب زندگی کے اطور چڑھا دیکھ چکا ہوگا ہوں مجھے ایسے گھپے مارنے کی عادت نہیں ضرورت کے لیے بات کرتا ہوں ضرورت محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی کسی نے حکومت کرنی تھی اس ملک پر اکثریتی جماعت اور تھی ان کے بارے میں اس نے یہ اختلافات تلاشری کیے اور بہت ساری تھی جہاں مسلمان بھی منارٹی میں تھے اور منارٹیز کے بارے میں اور اکلیتوں کے بارے میں اس وقت کی حکومت نے نظریاتی اختلافات تلاش کیوں نہیں کی ہے سوال سمجھنایا ایک ابر تو اچھی طرح کہو گئے مجھے پتا ہے نا آپ نے راستے میں اس بات کو چھوڑ دینا پھر وہ ساری جتنی عمارت اوپر بناوں گا اس کو بنا فاسد بنیاد ہی نہیں بنی تو اوپر عمارتیں بنا رہے ہو پہلی بنیاد کو تسلیم کرو کیا وجہ تھی اور کسی قوم کسی ملت کسی مذہب کے بارے میں وقت کی حکومت نے اختلافی نظریات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے مسلمانوں کے اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اقتدار اندووں سے نہیں لیا گیا تھا سکھوں کے سر سے ٹوپی نہیں اتاری گئی تھی آتش پرستوں سے اقتدار کی باغ دور نہیں چینی گئی تھی اقتدار مسلمانوں سے چینہ گیا تھا جس کے سر سے ٹوپی اتارو انتقامی جذبات اسی کے سینے میں پرورش پاتے ہیں سمجھ آئیے بات اب پھر گرانا دعو مارتے وقت آدمی دیکھتا ہے کمزور کہاں سے ہے ایک بھلا چنگا مضبوط آدمی ہو جس کے بازو جو ہے عام آدمی دو دو تین دن سائز بڑے ہو اس کے اگر جا کر کے بازو پر مار دے گا کیا اس کا بگڑے گا اس کے چھاتی کے پیکس بڑے ہوئے جیسے بیلوں کے ہوتے ہیں اگر اس پر ضرب مار جائے گا کیا کیا کرے گا دیکھے گا اس کی کمزور جگہ کونسی ہے اس جگہ مارنی چاہیے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے در کمزوری کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے پہلے کمزور کرو ان کا عقیدہ ان کی وعدت کا راز ہے باز ملکوں میں سکن جو ہے اس کا رنگ قومیت ہے باز جگہ میں بلڈ قومیت ہے باز جگہ میں بولی قومیت ہے مسلمان کا نقطہ قومیت کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا مسلمان کی قومیت ہے اس کا پہلے نبی پر جو یقین ہے اس کو کمزور کرو اس کے لئے مولوی بھرتی کیے گئے یہ ایک مولوی صاحب کی تاریخ کی زندگی میں آتا ہے کہ کوئی آدمی رات کے وقت مہینے میں ایک مرتبہ آکے آٹھ سو روپیہ مجھے مہنہ دے جایا کرتا تھا جس زمان میں وائس رائے کی تنخواہ تیس ہزار پاؤنڈ ہو کل وائس رائے اور پاؤنڈ دو روپے کا ہو یہ کانسٹیٹوشنیسٹی میں لکھا ہوا ہے پاؤنڈ دو روپے کا تھا پھر اندازہ کریں اتنے کرنشی تھی اس وقت ہاں اس کا کرنشی کا وزن تھا اس وقت میں کوئی آدمی ایک مولوی صاحب کو رات کے وقت آکے آٹھ سو روپیہ مہنہ دے جاتا ہے اگر کوئی بیوہ عورت یہ کہے یہ مجھے اللہ طرح کا بڑا فضل ہے کوئی نیک آدمی رات کو آکر کے مہینے میں ایک ہزار پاؤنڈ مجھے دے جاتے ہیں آپ کیا کیاس کریں گے ایک جوان عورت ہے نیہ اس کا گھر پہ فوت ہو گیا ہوا ہے نیہ اس کا ہے نہیں رات کے وقت اس کو ہزار پاؤنڈ آکر کے پردے میں دے جو کہ کوئی جاتا ہے اس دالم کالا کالا نظر آئے گا کہ نہیں یہ وہ وقت ہے جس وقت اقائد بگاڑے جا رہے ہیں لیکن پتہ کس طرح چلے کہ کس نے پیسے کھائے ہیں بدلیاں چڑھتی ہیں تھنڈی ہوایں آتی ہیں آدمی سمجھتا ہے کہیں بارش ہوئی ہے لیکن تین چار دن کے بعد اگر دو چار دس بیس میل کے فاضلے پر جائے تو جہاں سبزہ اگا ہوا نظر آتا ہے پتہ چلتا ہے یہاں وہ بارش برسی ہے اس طرح یہ بدلیاں چڑھیں لوگوں نے دیکھیں جن کا نہ آگا پتہ نہ پیچھا پتہ باپ کی طرف سے ٹوٹا ہوا جھونپلا بھی ورسے میں نہیں ملا راتوں رات کروڑوں پتی بن گئے اس زمانے میں مولویوں کے پاس کاریں دیکھی جانے لگی جس زمانے میں لوگ صاب کہتے تھے کاروالے کو کاروالا بندہ کوئی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس کوئی کار نہیں تھی صرف ان مولویوں کے پاس تھی جنہوں نے اپنا دین بیچا تھا جیسے ہم لوگوں نے بتلایا کہ شیعہ مذہب اتنے پیسے دیتا بابیر مذہب اتنے دیتا ہے تو یہ پیسہ جو دین پھیل رہا ہے وہ یہ پیسے کے ذریعے سے پھیل رہا ہے ہم نے لوگوں کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا یہ حرام ذریعے سے پھیل رہا ہے انہوں نے یہ پوچھا کہاں سے ملتے ہیں پیسے انہوں نے جانے تو مولویوں کو ہم وابی بننے کے لیے تھیار ہیں ہم شیعہ بننے کے لیے تھیار ہیں ہم نے تو منع کیا تھا کہ یہ جھوٹے مذہب ہیں یہ دین کے لیے نہیں پھیلے سچائی کی وجہ سے نہیں پھیلے یہ پیسوں کی وجہ سے پھیلے انہوں نے کہا پیسوں کا پتہ ہمیں بتاؤ اسی طرح اس وقت بھی یہ جتنے بھی رئیس تھے نا ایک بھی پتاؤ کوئی کسی ملک کا رئیس ہوا ہو جنگ ازادی میں شریک ہوا ہو آپ دھیان کریں جتنے لوگوں نے جنگ ازادی پڑھی ہے آپ کے اطلاع میں ہے کوئی سو سے سیادہ تو سٹیٹس ہی اندوستان میں آپ کے علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کی بتدد سٹیٹیں تھی ان کی تاریخی زندگی میں ایک کی تاریخی زندگی میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس نے جنگ ازادی میں ایسا لیا ہو سمجھا رہی ہے اس کا مطلب سٹیٹس میں ان کا مذہب کوچھ نہیں تھا ان کا یہ مطلب ترہ ہمارا کھڑا رہے ریاست ہماری قائم رہے یہ مذہب کے بارے میں باتیں کرنا مولویوں کا کام ہے جتنے سوکار تھے بھنکار تھے آپ کی مطالعہ میں ایک بھی کسی سوکار یا بھنکار کی زندگی کا عوالہ ملتا ہے کہ اس نے جنگ ازادی میں کیوں انہوں نے بٹن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا انہوں نے جتنے سابکا سٹیٹس میں انہیں جاگیردار ہیں ہمارے بیٹے بن کے رہیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو ایک دن میں جیداد چھین لیں گے انہوں نے کہا جیداد نہ مہاراج چھینو تو جو مرضی ہے کر لو بھنکار کو پتا کہ مجھے پیسوں سے الگ کر دیا جائے دھیلے کا آدمی نہیں ہوں انہوں نے کہا چھیڑ چالکی تو ساری جیداد سرمایہ وہ سارا ضبط کر لیں گے کسی ایک بھنکار نے اس پر شموریت کی نہیں کی پھر اب دیکھنا عقیدہ خراب ہونے لگا جنگ ازادی لڑنے کے لئے بندے چاہئے جتنے نواب ہیں کہتے ہیں ہم تو معافی چاہتے ہیں جتنے پیسوں والے ہیں وہ تو کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں جتنے لینڈ لوڈ سے وہ کہتے ہیں ذرا ہلے تو گئے آپ دیکھتے ہیں نمبردار انعام خور زیلدار ہانریری ماجیسٹیٹس یہ بنائے ہیں پڑا لکھا بندہ دیکھ کے بنائے ہیں پڑا لکھا دیکھ کے نہیں لائسنس بنانا ہے ری والور کا جس کی سو گماؤں زمین ہے اس کو لائسنس دیں گے مطلب گلے میں ڈالے ہوئے پھرے لوگوں کو پتہ چلیں گے تو کم از کم سو گماؤں کا مالک ہے تو اس کو ملا ہے اچھا زیلدار رکھیں گے موچیں رکھنی پڑیں گی گماؤں سے زیادہ زمین زمین کا مالک ہو گا تو بنائے کے اس کا مطلب یہ بوٹے موٹے زمیندار کبھی نمبردار کے نام سے کبھی نام خور کے نام سے کبھی زیلدار کے نام سے اور انہیں گانٹ رہی ہے آپ بندے چاہیے جنگ ازادی لڑنے کے لئے بات سمجھا رہے میں آرہی ہے کہ نہیں آرہی آپ سمجھتے ہیں شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوں وظیفہ نہیں پڑھ رہا آپ دماغ میں ان کو ارینج کریں ان معلومات کو مذہبی پیشواہ ادھر نکل گئے سوکار ادھر نکل گئے بینکار ادھر نکل گئے اور زیلدار انام خور نمبردار ادھر نکل گئے ان میں تو لڑنے والا کوئی نہیں تھا اب لڑنے والے کوئی ختم شریف تو نہیں ہے جوارات کا ختم شریف کے لئے بندے بلالیں جانے دینے کی بات ہے کس کو بلائیں گے اس وقت فضلیہ خیر آبادی اللہ تعالیٰ آپ کے قبروں کے آپ نے قلم اٹھایا قلم اٹھا کے فتوہ لکا کے ان کے خلاف جہاد فرض ہے ہم مسلمان ہیں پہلے جتنے تھے گنے گار تھے پر کافر نہیں تھے یہ لوگ جو جنہوں نے خود زوال کے لئے اسباب پیدا کیے تھے مسلمانوں کی ٹوپی لے کر کے لوگوں کے قدموں میں پھینکی تھی انہوں نے جنگ ازادی میں تو شریک نہیں ہونا تھا رہا مولا تذکرات و رشید کے اندر جو لکھا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب اور رشید آمد صاحب گنگوئی اور حافظ زامن صاحب عاجی عبداللہ صاحب یہ انگریز کی طرف سے ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے میرے پاس کتابیں موجود ہیں کسی کے مطلب بے بنیاد باتیں کرنا یہ میرا مزاج نہیں کتابیں پہلے تھے یہ وجہ ہے کہ جنہوں نے خود سوال کے لئے اسباب پیدا کیے تھے وہ لڑتے ہیں کیسے اس جگہ وہ آپ کے سنی علماء کا کردار سامنے آئے گا بات سمجھ جائی ہے نہیں آئی آپ کے چیروں پر کچھ تاثرات مجھے ملنے چاہیئے جو بات تو مجھے پتا جلے بات سمجھ لیا جنہوں نے پیسے لیے تھے وہ اس کے جنگیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگیں ازادی میں ان کے ساتھ تھے ابھی آل حضرت پیدا نہیں ہوئے خاجہ گولروی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے تمام عالم اسلام کو فیڈ کیا ہے عقیدہ سہیہ دیا ہے عمال سالخہ دیئے ہیں غیرت ملی تھی ہے عشق رسول دیا ہے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے ازارہ جتن کیے ہیں خود تو کھا کے سیاہ کو قبول کیا لیکن مدینہ والی سرکار کے تاج و تخت نبوت کے پر کوئی آنچ نہیں آنے دی یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اٹھارہ سو چھپن آل حضرت کا سنی ولادت ہے اٹھارہ سو انسٹھ حضرت خواجہ گرڑوی رحمت اللہ علیہ کا سنی ولادت ہے یہ ابھی ان کا جو آغازِ عارضو ہے وہی نے شروع ہوا اس وقت کون سا بندہ ہے اسا طاقتیں لڑیں گی از لالتو پیدا بود پیمانا کشیہ اور پہلے یہ عقیدیں تم نے نہیں پھیلائے تھے ان کے آنے کے بعد تمہارے عقیدوں میں یہ زبردست تبدیلی آئی ہے سمجھ بہاری ہے بات کے نہیں پہلے نہ سوجتی تھی یہ چالے سبا تجھے کوئے سانم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے کوئے سانم کی لگ گئی شاید ہوا تجھے بعد اپلے پڑھنی چاہیے جنہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب خود قیمتاً خریدے تھے کہ یہ یہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا کر کے دکھائیں گے اب وہ تاج و تخت چھننے کے بعد وہ کبھی اس معاملے مہمی شریک ہو سکتے تھے کہ ہم ان کو ٹاپل کریں مسلمانوں کا کھویا ہوا تاج و تخت انہیں بحال کریں فضلِ خیر آبادی انہوں نے فتوہ لکھا جس کو باغیہ ہندوستان کہتے ہو اور سرزمینِ ہند میں اللہ کی شان دیکھئے فضلِ خیر آبادی کا ثانی آج تک کوئی پیدا نہیں یعنی منطق اور فلسفے کا پہلا ٹیچر مانا جاتا ہے ارستو دوسرا مانا جاتا ہے ابو نصر فارابی تیسرا مانا جاتا ہے ابو علی سینہ اور چوتھا مانا جاتا ہے فضلِ خیر آبادی صدیوں کے بعد ایسا بندہ پیدا ہوا اور اسی آدمی نے جو امتناءِ نظیر یعنی سرکار کی مثل اونا محال ہے یہ خدا کی قدرت میں نہیں ہے کہ خدا اس جیسا ایک اور محمد بنا دے کیوں؟ اس کا قذبِ باری تعالی لازم آتا ہے یہ قذبِ باری تعالی محال بزداد ہے اور لازمِ محال محال بزداد ہوتا ہے اس وجہ سے انہوں نے عقیدہ پر پہلا کس کا ہے سرکار جیسا کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے نہ آئندہ بن سکتا ہے یہ جس کا عقیدہ تھا وہ ہمارے مذہب کا آدمی تھا وہی اس جنگِ ازادی کا پہلا علم بردار تھا جس آدمی نے موت قبول کر لی اس پر مدراز کے دوچار اپنے سنی علماء کے دستخط تھے بنگلہ دیش کے ایک سنی عالم کے اس پر دستخط تھے آٹھ دست اور ملکِ طول و عرض کے جو نامی آدمی تھے ان کے دستخط تھے لوگ ڈر کے مارے دستخط نہیں کرتے تھے ان کا یہ بات کرنا جو ہے یہ تو ایسا موت کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے کہا پھر نہ لو نہ بے محبت کر خیالِ زندگانی ہے محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے مرنا قبول کرو گے تو تمہارا دین سچا ہے مرنا قبول نہیں کرو گے تو دین تمہارا جھوٹا ہے حسن میرا کس کاری سجنا کام نہ آیا تیرے اس حسن کو کیا کرے گا کوئی ہاں سنگی ہو کے کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے دردی سنگی کو لو بہتر یار اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ پوری عمد سے کیوں حسن سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے غار میں وہ وقت گزارا جب موت چاروں طرف منڈلا رہی ہے اور وہ سرکار کے لیے اپنا زانو بچھائے ہوئے ہیں ایک طرف سامپ کاٹ رہا ہے دوسری طرف تلواریں لٹک رہی ہیں ایسے وقت میں ساتھ دیا کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ساتھی ہوتا ہے مولا مرتضی شہرِ خدا اپنے میدان کا یکتہ و بےہمتہ بندہ تظریم ہوتا ہے پر کیوں جو سرکار کی عجرت والی راتی نا جس طرح غار والا منظر جو کٹھن تھا اسی طرح آپ کے بستر والا منظر کٹھن تھا حضرت مولا مرتضی نے کیا کیا اس رات حضرت نبی کریم علیہ السلام کا لباس پہنا تاکہ دشمن دیکھے تو سمجھے سرکار یہیں ہیں جس کو پتہ ہو یہ چارپائی پر میں سون لگا بھم گرے گا آنکھ لگتی ہے اور صبح مکہ کی کلیوں میں گھومنا اور کہنا کہ یہ سرکار کے پاس تمہاری امانت تھی یہ لو آپس جو تھی یہ دروازوں پر جا جا کے کیا موت قبول کیے بغیر کیا سرکار کے لیے موت کا جو آڈر ہو چکا ہوا تھا تو حضرت عیدر قرارم کے محامن تھے ان کے بستر پر سوکے دشمن کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو سبل ہی نہیں سکے پھر وہ آدمی تو دو مردوں مجرم بنتا ہے اور صبح کے وقت امانتیں تقسیم کرتا برتا ہے اس پر سوائے کے مہر کا نہیں لکھا ہے کہ دوستانہ ہو گیا جناب ملک الموت اور جبیریل کے درمیان بھائی بن گئے آسمان پر برادری سسٹم ہوا کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی ہو اور زمین پر نبی پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقعات ہوئی جناب حیدر قرارم کے ساتھ مدینہ تویبہ میں آکے لیکن بھائی تو پہلے سے کہہ رہے تھے جب سرکار نے کہا تھا آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا جب حاشمیوں نے کہا ہماری طلباریں بے نیام ہوا چاہتی ہیں یہ جو اعلان نبوت ہے واپس لو نہیں تو تمہاری گردن گئی یہ طلباریں ہم نے بے نیام کر لی ہیں جب یہ جملہ انہوں نے بولا تو پچھلی سووں سے بارہ برس کا نوجوان اٹھا تو نے کہا اس ماہ کے لال کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جنہیں طلبار کا نام لیا میدان میں آپ اب نبی کریم علیہ وسلم نے جب ان کی مضامت دیکھی تو سرکار فارا آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا پہیاں باج محمدہ کانڈ خالی میاں صاحب آرے پہ کھڑی فرہ دے تو پہیاں باج محمدہ کانڈ خالی کلے بچے دیمائی کے ایمان کر سی میاں صاحب کا کلام ہے پہیاں باج محمدہ کانڈ خالی اللہ تعالی کسی کو بے بھائی نہ کرے سرکار فارا آج مجھے کون اپنا بھائی بنائے گا اس وقت دشمنوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہوگے کہا انا اخوکا یا رسول اللہ انا اخوکا یا رسول اللہ انا اخوکا یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی اور اس آدمی کی شکل دیکھنا چاہتا ہے جو تلوار کا نام لیا تھا اب ماں کا لال جب تسلیم کروں گا کہ تلوار لے کے سامنے آب وہ جو اس تاریخ آپ نے للکار دی تھی اس کا بدر میں ثبوت پیش کر دیا بدر کی جنگ میں سلمان بن ابراہیم کندوزی رحمت اللہ حنفی مذہب کے آدمی ہیں یہ نابی المہدہ کے اندر لکھا ہے بدر کی جنگ میں انتالیس آدمی اکیلے حضرت اہدر کرانے مارے گیارہ آدمیوں کے مارنے میں شریک ہوئے اور پورے تمام صحابہ نے مل کر کے بیس آدمی مارے تلوار کا حق ادا کیا کہ نہ کیا کمبے مکہ دے کفار جی چل گئی اہدر دی تلوار تو جو مشکلات میں کام آتے ہیں وہ دوست کہلاتے ہیں اب حضرت فضلیہ خیر آبادی نے یہ فتوہ دیا اب یہ تو آپ کو پتا چل چل چکی ہے کہ زمیندار کوئی شریک نہیں ہوا سبکار کوئی شریک نہیں ہوا دوسرے دھڑے کے مولانے جو آج کہتے ہیں توحید ہم نے شروع کیا نبیوں سے بھی پہلے وہ کہتے ہیں توحید کو تو ہم سمجھے کیسا عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے تمہارا یہ عقیدہ کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں اس وقت تم کہاں تھے جب کافر کے سامنے گردن نیچی کی ہوئی تھی جب یہ ساری جماعتیں جنگ ازادی نہ لرسکی تو پھر یہ جنگ ازادی لڑائی کس نے فضلیہ خیر آبادی نے لڑائی ہے ان علماء اس فتوے نے لڑائی ہے نہیں تو بتائیے لڑنے کے لیے جنگی سامان چاہیے کہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا وہ ان غریبوں نے اپنا خود موئیہ کیا تھا یہ جن کو کمین کہنے لگے یہ نائی ہے یہ موچی ہے یہ دھوبی ہے انہیں کہا زمیندار نہیں لڑ سکتا نہ لڑے میرے اس طرح کو کیا تکلیف ہے موچی نے کہا زمیندار نہیں لڑتا سوکار نہیں لڑتا میری یہ رامپی جو ہے یا یہ میری کنڈی جو ہے اس کو کیا کوئی کر لے گا رفیہ کے سامان خرید لوں گا کام چلا لوں گا وہ سارے لوگ اس جنڈے کے نیچے کھڑے ہوئے اس وقت میں یہ سیدوں کے بعد جو زمینیں نہیں ملتی اس کی بھی یہی وجہ ہے سیدوں نے سوچا پیروں نے سوچا خدا ان کو سلامت رکھے جو ہماری ساتھی ہیں یہ پوری زندگی ہماری خدمت کرنے والے ہیں جب تک ہم زندہ رہیں گے یہ خدمت کریں گے ہمارا کام چل جائے گا درزی نے کہا ہمیں کپڑے سیوں گا لوگوں نے کپڑے پہنے میں نے سینے ہیں پیسے بنا لوں گا وہ سارے لوگ جو ہاتھوں سے کام کرنے والے تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور کی قیادت کس کے آدمی تھی مذہبی پیش وہ آپ کے علماء ہیں جو آپ کے مشایخ ہیں سید لادلے حسین شاہ کو پھانسی جو دیا گیا تھا اسی جرم کی وجہ سے دیا گلبرگا شریف کے سجادہ نشین تھے کسی مولانا کو دوسری عقیدے کے جو مولانا ہیں کسی کو جلافتن کیا کسی کو جیل میں بھیجا بعد میں جس وقت کے کانگرس بن چکی یہ انشاءاللہ کالپرسو کے سبقوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بھی کوشش کی لیکن انہوں نے اسلامی سٹیٹ کے لیے کوشش نہیں کی انہوں نے اس سٹیٹ کے لیے کوشش کی جو ہندو بنا رہے تھے اس لیے ان کی محنت کا جو کریڈٹ تھا وہ ہندووں کو جانے والا تھا مسلمان کو ملنے والا نہیں تھا مسلمان کو ملنے والا جو کریڈٹ تھا وہ آپ کے پیروں نے کیا تھا وہ آپ کے علماء نے کیا تھا اس لیے تاریخِ آزادی میں جنگِ آزادی میں جو حصہ ملتا ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو وہ صرف آل سنت والجماعت کے علماء کو ملتا ہے اور مشایق کو ملتا ہے انشاءاللہ ایک گھنٹہ پورا ہو چکا ہے بلکہ پانچ منٹ اوپر نکلائے ہیں اب میں اس طبیعت کا آدمی ہو گیا ہوں کہ گھنٹہ باری گرتگو کرنا چاہتا ہوں کل بھی گرتگو کرنی ہے سومار کو پھر ایک گھنٹہ ٹی وی پہ بھی گرتگو کرنی ہے اور بعد میں میں نے تقریر بھی کرنی ہے تو پھر ان حالات میں مجھے کافی احتیاط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے کافی کی ضرورت پڑت ہے گھنٹہ